ایک روح میں چل کھرا ہو جو ہونا یہ نہ دین کا تقاضہ ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماع کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے کسی نیچی کی تعلیم نہیں اور کسی خلاف تردیج بھی کرتی تردیج میں نے سونی ہے لیکن یہ جو تھب بھئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں تو خدا کے لئے اس بات کو سمجھو اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاف سے اپنا دشمن مت سمجھو اپنا مخالب نہ سمجھو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے پہلیم اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو سلو کرم سے اس جماعہ کا جتنا فائدہ پہتا ہے کسی جماعہ سے جتنا فائدہ یہ پہتا ہے یہ حمدللہ اللہ تعالیٰ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعہ کے تمام افراد معصوب اندل خطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی فردت نہیں ہوتکتی ان کے پر کوئی اور ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشان نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی کہے تو وہ خالب ہے تبلیغ کا یہ دماغ سے پلا کے لیے یہ ذہنیتیں ختم کرو ان کو یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی یہ کسی دن تمہیں امت مسلقہ سے کار کر رکھ دیں گی اس صدر کو ختم کرو اور خاص طور سے جو اہلِ علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس صدر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشل کریں جو اصل دعوت ہے حضرت مانو بلے لیا تاب پتہ صدر 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 میرے والد ماجد رب سے لالے جب حیادت کیلئے دشیب لے گئے تو حضرت مانو رو پڑے اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر مجھے در ہوتا ہے کہ یہ اس صدراج نہ ہو اللہ عزباللہ وہ اللہ کو بندہ یہ سوچ رہا ہے تو حضرت مانو بلے لیمانو رو پڑے نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو ایک نان دلاتا ہوں کہ اس صدراج نہیں ہے انہوں نے پوچھا دلیق آیا تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اس صدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہبہ بھی نہیں ہو لکھتا کہ اس صدراج ہوتا ہے یہ آپ کو خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس وقت کی دلیل ہے کہ اس صدراج نہیں ہے تو پہلے تو حضرت کو بڑی تسلیح ہو اس نے پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ در ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے عوام کے ہاتھوں میں اور کہ ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور اس رات میں پڑ جائے جاتے ہیں جو حضرت مجھے تسلیح ہو رہا ہے تو وہ غلو اور اس رات اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم میں صحیح ہے نہیں اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنی ہی اخلاص سے کتنی محبت سے کتنی ہی پیار سے رہن جائے اس کو فوراً مخالبت کیلئے مخالبت ہوتا ہے تو خلا کے لئے اس درد عبال میں خود بھی بچو اور کھر کوئی بچو موسیقا موسیقی